آج در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دبرنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بہت ہی اہم ہے اہم اس لیے ہے چونکہ میڈیا سے لے کر کے اور بیجے پی کے نیتاؤں تک اور خاص طور سے وہ لوگ جو مسلم سماج کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں کہ مدرسوں کا جو سروے ہو رہا ہے وہ صحیح سروے ہو رہا ہے اور اس سروے کی وجہ سے مدرسوں کے حالات بدل جائیں گے مدرسوں کو ایڈ ملنی شروع ہو جائے گی سرکاری مدد ملے گی اس کے بعد حالات صد رہیں گے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آنکڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور جو بیان واضیاں ہیں وہ کیا کہتی ہیں بیان اکثر و بیشتر پچھلے دنوں آتے رہے اتر پردیش کے مدرسہ بورڈ آف ایڈیوکیشن کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ اتر پردیش کے سب ہی مدرسوں کا سروے کیا جائے گا کیا پاٹھے کرم پڑھائے جاتا ہے کتنے شکچک ہیں کتنے وہاں پر بچے ہیں ان کو کیا سویدھائیں ملتی ہیں کب ان کی ستھاپنا کی گئی تھی کس نے ان کی ستھاپنا کی تھی کتنے لوگ ابھی وہاں پر ٹوٹل کاریرات ہیں اور کہاں سے ان کا پیسہ آتا ہے اب ایسے میں سوال اٹھنے لگے کہ کیا واقعی میں اتر پردیش کے اندر مدرسوں کو بڑی رقم مل سکتی ہے اتر پردیش میں اور آنکڑے کیا کہتے ہیں کیا واقعی میں اس سروے سے سب کچھ بدلنے والا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا آنکڑا دکھاتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات کیا ہیں اور بیان بازیاں کیا ہیں دراصل اتر پردیش کے اندر یہ سروے شروع ہوا تھا سپٹمبر میں پندرہ نومبر تک پر شاسن کو رپورٹ بھیجنی ہے شاسن کے پاس یعنی سرکار کے پاس اس کی رپورٹ پہنچنی ہے ابھی تک کہ جو سروے آئے اس میں خاص طور سے چرچاؤں میں رہا دارالوم دیوبند جو 1866 میں بنا تھا اس کو اب اتر پردیش کے سروے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر معنیتہ پرابت ہیں جبکہ دارالوم دیوبند کے مادیم سے دیش بر میں ساڑھے چار ہزار مدر سے چلتے ہیں قریب قریب اور اکیلے اتر پردیش میں اکیس سو مدر سے چلتے ہیں لیکن ایسے میں سوال اٹھنے لگے کہ کیا غیر معنیتہ پرابت ہونے کی وجہ سے سرکاری مدد نہیں مل پا رہی ہے اور اگر وہ معنیتہ پرابت ہو جائے گا تو کیا سرکاری مدد ملے گی ایسے میں سب سے اہم سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ابھی جو معنیتہ پرابت مدر سے ہیں ان کو کتنی مدد مل رہی ہے اور کتنے مدرسوں کو مدد مل رہی ہے آپ کو ایک چھوٹا سا آنکڑا دکھاتے ہیں آنکڑا دیکھیں اتر پردیش کے اندر جو ابھی تک سروے ہوا اس میں پتا چلا کہ سولہ ہزار پانچ سو تیرہ مدر سے ایسے ہیں جو معنیتہ پرابت ہیں یعنی مدرسہ بورڈ کے پورٹل پہ وہ ریکنائزڈ ہیں پورے طریقے سے سولہ ہزار پانچ سو تیرہ اتر پردیش کے اندر پچھتر زلے ہیں ان پچھتر زلوں میں سولہ ہزار پانچ سو تہیرہ جو ہیں قریب قریب مدر سے ہیں جو ریکنائزڈ ہیں حالکہ سالے سات ہزار مدرسے ایسے بھی ہیں جو انڈریکنائزڈ ہیں یعنی جن کو معنیتہ پرابت نہیں ہیں ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ چلیے جو مدرسے معنیتہ پرابت نہیں ہیں ان کو آپ الگ ہٹا دیجئے لیکن جو معنیتہ پرابت مدرسے ہیں سولہ ہزار پانچ سو تیرہ مدرسے ان میں سے کتنے مدرسوں کو ابھی سرکاری مدد موجودہ سمیمے مل رہی ہے اگر اس کا آنکڑا اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہ آنکڑا آتا ہے پانچ سو ساٹھ یعنی سولہ ہزار پانچ سو تیرہ ریکنائزڈ مدرسوں میں سے صرف اور صرف پانچ سو ساٹھ مدرسوں کو جو ہے وہ مدد ملتی ہے سرکاری مدد سرکاری مدد بھی کیا ہوتی ہے جس میں ٹیچرز کی سیالری ہوتی ہے تھوڑا بہت اور پیسہ ملتا ہے اسکولرشپس کچھ ملتی ہیں لیکن پچھلے دنوں ایک ریپورٹ آئی اس ریپورٹ میں دیش کے لوگ سبا سانسد جو امروہا سے بی ایس پی کے سانسد ہیں کوردان شانیل نے یہ سوال اٹھایا تھا اور سوال تھا کہ دیش کے اندر مدرسوں کو لے کر کے جو خاص طور سے اتر پردیش ہے اس میں پچھلے چار سالوں سے مدرسہ جو ریکنائزڈ مدرسے ہیں جن کو سرکاری مدد ملنے کی باتیں کی جاتی ہیں پچھلے چار سالوں سے لوگوں کو سیالری تک نہیں مل پائی ہے یعنی سولہ ہزار پانچ سو تہیرہ مدرسوں میں سے صرف پانچ سو ساٹھ مدرسے ایسے ہیں جو سرکاری مدد لیتے ہیں اور ان کو بھی ابھی تک پچھلے چار سالوں سے سرکاری مدد کے نام پر لولی پاپ ملتا ہے اور جو تیچرز وہاں پر پڑھاتے ہیں ان کو ابھی تک پچھلے چار چار سالوں سے سیالریز نہیں مل پائی ہے کہیں پر پانچ سال بھی ہے یہ چھ سال ہے عام طور پر چار سال سے سیالریز نہیں ملی ہے لیکن اگر آپ آکڑا اٹھا کر کے دیکھیں تو سولہ ہزار پانچ سو تہرہ جو مانتہ پرابط مدرسے ہیں ان کا صرف پانچ سو ساٹھ کو مانتہ یعنی مدد ملنے کا جو معاملہ ہے وہ تین دشملہ تین پرتیشت بیٹھتا ہے ٹوٹل ریکنگنائزڈ مدرسوں کا صرف تین دشملہ تین پرتیشت مدرسے ایسے ہیں جن کو سرکار سے مدد ملتی ہے اور وہ مدد میں بھی پچھلے چار چار سالوں سے نہ تو سیلریز ملی ہیں نہ اسکولرشپس مل پا رہی ہیں ایسے میں سرکاری بیان آتے ہیں کہ یدی مدرسے ریکنگنائزڈ نہیں ہوں گے تو پھر ان کو سرکاری مدد کیسے ملے گی یدی مدرسے ریکنگنائزڈ نہیں ہوں گے تو پھر ان کی سیلریز کیسے ملیں گی بچوں کو اسکولرشپس کیسے ملیں گی لیکن سولہ ہزار پانچ سو تہرہ جو ریکنائز مدرسے ہیں ان میں سے قریب سولہ ہزار کو کچھ نہیں ملتا ہے جبکہ پانچ سو ساٹھ لوگ جو مدرسے ہیں صرف ان کو کہا جاتا ہے کہ مدد ملتی ہے لیکن اس مدد میں بھی ابھی تک نہ سیلری ہیں اور نہ ہی اسکولرشپ سے تو ایسے میں سوال اٹھنے لگتے ہیں کہ کیا واقعی میں مدرسوں کا سروے کرانا صرف محض آنکڑے کھٹے کرنا ہے یا پھر واقعی میں نیت میں کچھ صاف سترائی بھی دکھائی دیتی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ